اگر دھابا اسٹرائل پنیر دو پیازہ کی سبزے بنانی ہے تو ایک بار اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے یقین مانی ہے جو بھی اس ریسیپی کو کھائے گا وہ آپ کی بہت زیادہ تعریف کرے گا تو سب سے پہلے میں نے دو پیازہ کو جو ہے فائنلی چوپٹ کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے ایک ہری مرچی کو لمبے لمبے پتلے پتلے پیسز میں چوپٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے دو پیازہ کی جو پیسز ہوتے رہی کچھ اس طریقے سے نکال دیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ کٹ کر لیا ہے پنیر پنیر بہت زیادہ سوفٹ تھا یہ میں نے گھر پر ہی بنایا تھا اس کی ریسیپیز بھی آپ کو میرے چینل پر ضرور سے مل جائے گی پھر لیا ایک پین میں تھوڑا سا آئل اس میں ڈال دیا تھا پیاز اور تھوڑا سا پنیر اور ہلکا سا اس کو سوٹے کر دیا تھا تھوڑا سا اسموکی فلیور بھی دیا تھا پھر لیا تھا کڑائی میں تیل اس میں ڈالا جیرہ لونگ تیج پتہ اور اس کے بعد اس میں ڈال دیا تھا میں نے ہری مرچی کٹا ہوا پیاز اور ہلکا سا اس کو سوٹے کر لیا تھا پیاز کو بلکل بھی اوپر فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سو نیرہ ہونے تک فرائی کر رہا اس کے بعد ڈالا اس میں چار ٹماٹر کی پیوری اور پھر بہت ہی بیسک مسالے ہلدی پاورڈر نمک کشمیری لال مرچین دھنیا پاورڈر اچھے سے مکس کیا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی اسے مسالے نیچے سے جلیں گے نہیں گریبی اور بھی زیادہ اچھی بنے گی اس کے بعد میں نے دو چمچ کے قریب فنٹا ہوا دھئی ڈال دیا تھا اچھے سے مکس کر لیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں گریبی اور بھی زیادہ اچھی بنے گی تیار ہو چکے ہیں سائیڈوں سے اویل آ چکا ہے اس کے بعد میں نے ڈال دیا تھا بھنا ہوا پیاج پانیر اچھے سے اس کو مکس کر دیا ایک گلاس کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اب یہ آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہو کہ نہ زیادہ گاڑی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی ہے تو اب میں نے گیس کا فلیم ایک دمی میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو پکانا ہے ڈھک کر صرف پانچ منٹ تک پانچ منٹ میں ہی سبزی بن کر کے تیار ہو جائے گی پانچ منٹ بعد میں نے اس کو اوپن کر کے دیکھا بہت ہی زیادہ اچھی خوش بھو آ رہی تھی اوپر سے اس میں ڈال دیا تھا کٹا ہوا دھنیا بتا اور میں پاس امول کریم نہیں تھی گھر کے دودھ کے اوپر جو فریش ملائی ہوتی ہے نا اس کو فیٹ کر کے میں نے ڈال دیا تھا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنایا تھا ٹیسٹی بنایا تھا